اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرثلین وعلى عطرت حتیبین الطاہرین اما بعد سلام علیکم ورحمت اللہ آج ماہ مبارک رمضان کی ستائیس تاریخ ہے اور آج کے دن آپ کی خدمت میں اس ماہ مبارک رمضان کے ستائیس ویروزے کی دعا اور اس کی مختصر تشریح پیش ہے تاکہ ہم اور آپ جان سکیں کہ ہم آج پروردگار عالم سے کن چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مرضقن فیہ فضل علیلت القدر والسیر امور فیہ من العسر الیسر وقبل معاذیری وحز عنی الزنب والوزر یا رعوفم بعبادہ الصالحین آج کے دن ہماری چار دعائے اے میرے اللہ تیری بارگاہ میں ہیں پہلی دعا شب قدر کے متعلق اللہم مرضقن فضل علیلت القدر آج کے دن ہمیں علیلت القدر کا فضل عطا کر شب قدر کا فضل و شب قدر کی بخشش و عطا ہم پر فرما وہ عطا وہ بخشش وہ فضل کہ جو نیک اور صالح بندوں پر تو فرماتا ہے شب قدر کا وہ فضل تو ہم پر بھی کر سب سے پہلے اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت میں بتایا گیا اور قرآن نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ماہ مبارک رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ میں شب قدر رکھی گئی ہے لیلت القدر خیر من الف الشہر وہ رات جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے لہذا ہم آج کے دن اس رات کا فضل اپنے پروردگار سے طلب کر رہے ہیں ایک سوال یہاں پیش آتا ہے کہ ہم آج کے دن شب قدر کی متعلق دعا کیوں کر رہے ہیں جبکہ ہمارے یہاں شب قدر شب تئیس کو منائی جاتی ہے جبکہ آج شب ستائیس تھی اور آج روزہ ستائیس ستائیس کا دن ہے اور یہ شب قدر ہمارے شیعت سے مخصوص نہیں ہے یعنی اس تاریخ کو شب قدر اہل سنت مناتے ہیں لیکن اہل تشیعو اس تاریخ کو شب قدر نہیں مناتے ہیں تو کیوں آج کے دن شب قدر کے متعلق ہم دعا کر رہے ہیں تو اس کا جواب علماء اس طریقے سے دیتے ہیں کہ شب قدر کے متعلق آج کے دن دعا کرنے کا دعا کرنے کی وجہ اور دعا کرنے کا سبب یہ ہے کہ ہم پروردگار عالم سے شب قدر کا فضل طلب کر رہے ہیں نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار شب قدر کا فضل عطا کر کیونکہ شب قدر کل رات تھی اس طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ اشارہ اس طرف ہے کہ پروردگار وہ شب قدر کے جو اس مہینے میں تھی اس شب قدر کا فضل ہمیں عطا کر یہاں مہینے کی طرف اشارہ ہے رات کی طرف اشارہ نہیں ہے لہٰذا یہ ایک اس شب اور اس اشکال کا جواب ہے کہ جو اس پر کیا جاتا ہے شب قدر ہمارے یہاں وہی شب قدر شب اکیس اور شب تئیس ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام سے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منصوب ہے اور امام نے حدیث میں اپنی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ شب قدر ان تین راتوں میں سے ایک رات ہے لیکن آج ہم اپنے پروردگار عالم سے طلب کر رہے ہیں کہ پروردگار اس مہینے میں جو شب قدر گزری ہے اس شب قدر کی فضل اس شب قدر کا فضل اور بخشش ہمیں عطا کر اور پروردگار آج کے دن ہمارے کاموں کو ہمارے امور کو مشکل سے آسانی کی طرف پلٹا دے ہمارے مشکل کاموں کو آسان بنا دیں بہت سے جگہ زندگی میں ہماری ایک گران لگ جاتی ہے بہت سے کام ہمارے بند جاتے ہیں انسان بعض موقعوں پر اپنے آپ کو بندہ ہوا پاتا ہے کہ جیسے انسان حرکت نہیں کر پا رہا جیسے اس کی کسی چیز میں کوئی حرکت کوئی جنبش نہیں ہے پروردگار عالم سے دعا کرے وہ تمام امور جو اس کے امور گرہ لگ چکے ہیں وہ جو امور جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں پروردگار ان امور کو آسان کر دے فَإِنَّمْ عَلْ أَسْرِ يُسْرَمْ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے یقیناً انسان اس بات کا اعتماد رکھے کہ ہر مشکل کے ساتھ پروردگار عالم نے آسانی کو پیدا کیا بلکہ مشکل سے پہلے آسانی کو پیدا کیا لہذا آج کے دن دعا یہی ہے ہماری زندگی میں بہت سے امور ایسے ہے کہ جو مشکلات کا شکار ہے کسی کی زندگی میں رسک و روزے کی مشکلات ہے کسی کی زندگی میں اولاد کی مشکلات ہے کسی کی زندگی میں کوئی اور دیگر مشکل ہے پروردگار آج کے دن ہماری تمام مشکلوں کو آسان کر دے وَقَبَلْ مَعَذِيرِ پروردگار ہمارے عذر کو قبول کر ہماری معذرت کو قبول کر ہم تیری بارگاہ میں معذرت خواہ ہیں ہم تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کے لئے معذرت ترب کر رہے ہیں لہٰذا ہماری معذرت کو قبول کر وَحُتَّ عَنِّيَ الزَّمِّ وَالْوِزْرِ اور پروردگار چوتھی دعا یہ ہے کہ میرا گناہ معاف کر دے اور معاف کر میرے گناہ کو اور اس کے بوجھ کو بھی میری کمر سے میری پشت سے ہلکہ کر دے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ہر گناہ انسان کا اس کی پیٹھ کے اوپر اس کی پشت کے اوپر ایک بوجھ کی شکل میں ہے یعنی جیسے انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے وہ اس بوجھ کے نیچے دبتا چلا جاتا ہے انسان کو چاہیے کہ دعا کرے کہ پروردگار اس کی پیٹھ سے اس بوجھ کو جو گناہوں کا بوجھ ہے اس کو ہلکہ کر دے تاکہ انسان سیدھا کھڑا ہو سکے اور اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرخروح ہو سکے یقینا گناہوں کا بوجھ بڑا سنگین بوجھ ہے اس گوجھ کو اٹھا کر پروردگار عالم کی بندگی انسان نہیں کر سکتا خدا کے ذہم میں انسان راہ مستقیم پر گانزن نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ پروردگار عالم کرم کرے اور پشت سے اس بوجھ کو ہٹا دے تو یقینا آج ہماری یہ چار دعائے ہیں پہلی دعا پروردگار ہمیں شب قدر کا فضل عطا کر دوسری دعا ہماری زندگی کے امور میں مشکلات سے آسانی فراہم فرما تیسری دعا ہمارے عذر کو قبول کر اور شوتھی دعا ہمارے گناہوں کو ماف کر اور ہمارے جو گناہ ہماری پشت پر بوجھ کی شکل اختیار کر چکے ہیں اس بوجھ کو ہم سے کم کر دیں یارہ اوفن بی عبادہ صالحین اے اپنے نیک بندوں پر مہربانی کرنے والے ہم پر بھی آج کے دن اپنی مہربانی کر اور ہماری ان دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہربانی کرنے والسلام علیکم 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 موسیقی